اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امیدہ کے سب خیالت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے رمضان سپیشل میں کرسپی تھریڈ چکن جو کہ بہت ایریسٹری بنتا ہے اور رمضان کے لیے تو ایک بہترین آئیڈیا ہے آپ اسے بنا کر وان مند تک کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر پر افتار دعوت ہو تو یقین مانیں کہ اس سے بہترین ریسپی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی تو چلی آئیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی تھریڈ چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چکن کو مارینیٹ کریں گے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا ہے 400 گرامز چکن بون لیس اسے میں نے سٹریپس میں کٹ کر لیا ہے اب اسے مارینیٹ کرنے کے لیے اس میں ایٹ کریں گے سپائیسز تو سب سے پہلے ایٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون تکہ مسالہ 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاؤڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر سالٹ آپ اپنے ٹیسکے اکورڈنگ ایٹ کر لیجئے گا 2 ٹیبل سپون سویا سوس 2 ٹیبل سپون چیلی سوس اور ساتھ ہی ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون جنجر اور 1 ٹی سپون گارلک کا پیسٹ ایک انڈہ شامل کریں گے اب ہم اچھے سے چکن کو تمام انگریڈینٹس کے ساتھ مکس کریں گے اور 1 کھنٹے کے لیے اسے ریسپ دیں گے تاکہ تمام سپائسز اور انگریڈینٹس کا فلیور چکن میں آ جائے مینوائل ہمیں چاہیے ہوگی ماندہ پتی جسے ہم رول اور سموسا شیٹ بھی بولتی ہیں ماندہ پتی کو ہم تھریڈ کی شیپ میں کٹ کر لیں گے جس کے لیے ہم نائف کا یوز کریں گے آپ اگر چاہیں تو پیزا کٹر کا یوز بھی کر سکتی ہیں لیکن ہم انہیں بہت زیادہ باریک سٹریپ میں کٹیں گے جیسے کی تھریڈ ہوتی ہے ایک کھنٹہ گزر چکا ہے چکن اچھے سے مارینیٹ ہو چکا ہے تو آپ ہم تھریڈ چکن بنانا سٹارٹ کرتی ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک چکن سٹریپ لے لیں گے اور اسے ہم ماندہ پتی میں ڈالیں گے ہلکا سا ہم نے اسے ہاتھوں کی مدد سے پریس کرنا ہے لیکن بہت زیادہ ہلکے ہاتھ سے تاکہ یہ تھریڈ شیٹ اچھے سے چکن کے اوپر کوٹ ہو جائیں اسی طرح سے ہم تمام چکن سٹریپ کے اوپر یہ تھریڈ شیٹ کو کوٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اگر آپ انہیں فریز کرنا چاہیں تو آپ انہیں زپ لوگ بیک میں ڈال کر یا پھر ایر ٹائٹ باکس میں ڈال کر ون منتہ کے لیے سٹور بھی کر سکتی ہیں ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے مزید اسی طرح کی مزیدار سی رمضان ریسپی اس کے لیے اب ہم انہیں فرائی کریں گے تو اب ہم نے انہیں ڈیپ فرائی کرنا ہے یہاں پر آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے ون بائی ون ہم تھریڈ شکن کو آئل میں ڈالیں گے اور دونوں سائٹ پر گولڈن کلر آ جانے تک انہیں فرائی کریں گے ہم نے انہیں میڈیم سے سلو فلیم پر فرائی کرنا ہے تاکہ اندر تک چکن اچھے سے کوک ہو جائے اور باہر سے بہت ہی زبردیسہ لائٹ گولڈن کلر ان کرسپی تھریڈ چکن کے اوپر آئے یہاں پر ہماری تھریڈ چکن اچھے سے پرائی ہو چکی ہے یہ باہر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے اس چکن کا فلیور بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے آپ اس رمضان اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور اگر اچھی لگے تو مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا یہاں پر ہماری یہ تھریڈ چکن اچھے سے پرائی ہو چکی ہے اب ہم اسے اویل سے نکال لیں گے اور چلی گارلک سوس کے ساتھ سرف کریں گے آئی ہوپ کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی آپ اسے بنائیں اور انجوائے کریں تل دل مجی دیجئے اجازت اللہ حافظ